دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو دلی کیپٹلز کی جیت کے بعد آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ بینگلورڈ کی ٹیم کو لگا بڑا جھٹکا ممبئی کی ٹیم ہوئی خوش ہیلو دوستو سوگت ہی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل دوہزار بیس کا سولہ و مقابلہ کولکتا نائٹریڈس اور دلی کیپٹلز کی بیچ کھیلا گیا اور دوستو اس مقابلے کو دلی کیپٹلز کی ٹیم نے بہت ہی شاندار طریقے سے جیت لیا ہے اور دوستو اس جیت کے ساتھ ہی آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنس ٹیبل میں بہت بڑا بدلاؤ ہوا ہے بینگلور کی ٹیم کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے تو وہیں پر ممبئی کی ٹیم بھی خوش ہوئی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی دلی کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بھی نہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ای پیل دوہزار بیس کا سولہوں مقابلہ دلی کیپیٹلز اور کولکتا نائٹ ریڈس کی بیچ کھیلا گیا دوستو یہاں مقابلہ شارجہ کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں کولکتا نائٹ ریڈس کے کپتان دینیش کارتک نے ٹوز جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو پہلے بلے بازی کرنے اتری دلی کیپیٹلز کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ دھماکی دار رہی دلی کیپیٹلز کی سلامی بلے بازوں نے بہت شاندار طریقے سے ٹیم کو شروعات دلائی دلی کی ٹیم نے پہلے چھے اور کے پاور پلے میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر ستاون رن بنائے دوستو سلامی بلے باز شکر دھون نے سولہ گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے چھبیس رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو دلی کیپیٹلز کی طرف سے کپتان سریع سیر اور سلامی بلے باز پرتوی شاہ نے دھماکی دار پاری کھیل کر ہر کسی کا دل جیت لیا جیہاں دوستو پرتوی شاہ نے بہت خطرناک طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے اکتالیس گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے چونسٹرن کی بہترین پاری کھیلی اور اس کے بعد دوستو کملیش نگرکٹی کے گیند پر وہا پویلین لوڈ گئے دوستو اس کے بعد میدان پر رشپنت کا توفان دیکھنے کو ملا دوستو رشپنت اپنے بلے سے خطرناک طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے مہد سترہ گیندوں میں ایک چھکے کی مدد سے اٹھاسی رن کی بہترین پاری کھیل کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو کپتان سریع سیر نے آج کپتانی پاری کھیل کر کوروڑو لوگوں کا دل جیت لیا جیہاں دوستو سریع سیر نے بہترین طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے اٹھاس گیندوں میں چھ چھکوں کی مدد سے اٹھاسی رن کی بہترین نابات پاری کھیلی اس طرح دوستو دلی کے ٹیم نے یہاں پر بیس اوہر کے پاری میں چار ویکیٹ کے نقصان پر دوستو اٹھائیس رن بنائے دوستو 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 انتیس رنوں کے لکش کا پیچھا کرنی اتری کولکتا نائٹ آئیڈس کی ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی دوستو سنین نارائن تین رن بنا کر پویلین لوٹ گئے تو وہیں پر دوستو شبمن گل نے اٹھائیس رن کی مہتپورن پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے دوستو کولکتا کی ٹیم نے پہلے چھ اور کی پاور پلے میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر انسٹ رن بنائے اس کے بعد دوستو نتیچ رانہ نے کولکتا کے پاری کو سنبھالا لیکن دوستو کولکتا کی سب سے بڑی امید آندری رسل تیرہ رن بنا کر ربارہ کی گین پر آؤٹ ہو گئے نتیچ رانہ نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے پینتیس گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے اٹھاؤن رن کی بہترین پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے ساتھی میں دوستو کپتاں دینیش کارتک بھی آٹھ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد دوستو کولکتا کی پاری کو ایان مورگین اور راہول تریپارٹی نے سنبھالا ان دونوں کھیلاریوں کی بیچ اشتہتر رن کی بہترین ساجیداری ہوئی جس میں دوستو ایان مورگین نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے اٹھارا گیندوں میں پانچ چھکوں کی مدد سے چھوالیس رن بنائی تو وہیں پر دوستو راہول تریپارٹی نے بہترین طریقے سے سولا گیندوں میں تین چھکوں کی مدد سے چھتیس رن بنائی اور دوستو پویلین لوٹ گئے اس طرح سے دوستو کولکتا کی ٹیم نے بیس اوہر کے پاری میں آنٹ ویکیٹ کے نقصان پر دو سو دس رن بنائی دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم نے اس مقابلے کو اٹھارا رن سے جیت لیا اور پوائنس ٹیبل میں دو انک بھی پرابت کر لیے تو چلی دوستو اب بات کرتے ہیں دلی کیپٹلز کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنس ٹیبل میں کون کون سا بڑا بدلہ ہوا ہے روائل چلنجس بینگلور کی ٹیم کو کون سا بڑا جھٹکا لگا ہے ساتھی میں ممبئی انڈینز کی ٹیم کیوں خوچ ہوئی ہے تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں دراصل دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنس ٹیبل کے بارے میں تو دوستو یہاں پر نمبر ایک کے ستان پر ہے دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم جی ہاں دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم نے آج کے اس مقابلے میں بہت ہی شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے بہت ہی شاندار طریقے سے اس مقابلے کو جیتا ہے دوستو آئی پیل دوہزار بیس میں اب تک دلی کیپٹلز کی ٹیم نے چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین مقابلوں میں انہیں جیت حاصل ہوئی ہے ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنس کی بات کرے تو کل ان کے چھے پوائنس ہیں اور دوستو ان کے نیٹ رنڈ ریٹ کی بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ اٹھاون کا ان کا نیٹ رنڈ ریٹ ہے مطلب کہ دوستو یہاں پر دلی کیپٹلز کی ٹیم نے یہاں پر بہترین طریقے سے پردرشن کرتی ہوئے پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کا ستھان پرابت کر لیا ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے پردرشن بھی کر رہی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے دلی کی ٹیم پردرشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنس ٹیبل میں نمبر دو کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے روائل چلنجس بینگلور کی ٹیم جہاں دوستو روائل چلنجس بینگلور کی ٹیم نے آئی پیل دوہزار بیس میں کل یہاں پر چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین مقابلوں میں انہی جیت ملی ہے تو ایک مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو یہاں پر پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چھے پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹرن ریٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ پچانوے کا ان کا نیٹرن ریٹ ہے مطلب کہ دوستو آرسی بی کے ٹیم نے بھی آئی پیل دوہزار بیس میں بہترین پردشن کرتی ہوئے یہاں پر نمبر دو کا ستھان پرابط کر لیا ہے ایسے میں ویرات کولی کے کپتانی میں آنے والے اس مقابلوں میں کس طرح سے یہاں پر آرسی بی کی ٹیم پردشن کرتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر تین ٹیم کی دوستو یہاں پر آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر تین کی ستھان پر مومبائی انڈینز کی ٹیم موجود ہے دوستو مومبائی انڈینز کی ٹیم نے آئی پیل دوہزار بیس میں کل چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چار پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹرن ریٹ کی بات کرے تو کل ان کے پلس 1.09 کا ان کا نیٹرن ریٹ ہے مطلق بھی دوستو یہاں پر ممبئی انڈینس کی ٹیم نے نیٹرن ریٹ میں تو اچھا کر رہی ہے لیکن انہیں بہترین پردشن کرتی ہوئے آنے والے سبھی مقابلوں کو جیتنا ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر 4 ٹیم کی دوستو یہاں پر IPL 2020 کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر 4 کی ستان پر سن راجس ہیدراباد کی ٹیم ہے جی ہاں دوستو ہیدراباد کی ٹیم نے کل چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی کل پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چار پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹرن ریٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ زیرو آٹ کا ان کا نیٹرن ریٹ ہے مطلب کہ دوستو یہاں پر سن رجس ہیدراباد کی ٹیم کا نیٹرن ریٹ کافی زیادہ گھٹ گیا ہے ایسے میں یہاں پر ہیدراباد کو آنے والے مقابلوں میں اچھا پردشن کرتے ہوئے بڑے انتر سے مقابلوں کو جیتنا ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں ایپیل دوہزار بیس کے پوائنٹس ٹیبل میں یہاں پر نمبر پانچ کے ٹیم کے تو دوستو یہاں پر آتی ہے کولکتا نائٹرن ریٹس کے ٹیم جی ہاں دوستو کولکتا نائٹرن ریٹس کے ٹیم نے ایپیل دوہزار بیس میں چار مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو بات کرتے ہیں ان کے پوائنٹس کی دوستو یہاں پر ان کے کل چار پوائنٹس ہے اور دوستو یہاں پر ان کے نیٹ رنڈیٹ کے بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ ون ٹو مطلب کی بارہ کا ان کا نیٹ رنڈیٹ ہے ایسے میں دوستو یہاں پر کولکتا کی ٹیم آج کا یہ مقابلہ ہارنے کے بعد ان کا نیٹ رنڈیٹ کافی زیادہ گھٹ گیا ہے ایسے میں آنے والے مقابلوں میں کولکتا کی ٹیم کو بھی اچھا پردشن کرنا ہوگا آپ دوستو بات کرتے ہیں آئی پیل دوہزار بیس کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر چھے کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے راجستان رویلز کی ٹیم جی ہاں دوستو راجستان رویلز کی ٹیم نے آئی پیل دوہزار بیس میں کل چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چار پوائنٹس ہیں دوستو ان کے نیٹرن ریٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ اکتیس کا ان کا نیٹرن ریٹ ہے اسی میں دوستو یہاں پر راجستان کے ٹیم کا بھی نیٹرن ریٹ کافی زیادہ گھٹ گیا ہے ساتھی میں انہیں ابھی اور مقابلے جیتنے ہوں گے اگر کالیفائی کرنا ہے تو بہترین طریقے سے پردشن کرتے ہوئے ہر مقابلے میں اچھا کھیلنا ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں ایپیل 2020 کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ساتھ کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے کنگز 11 پنجاب کی ٹیم جہاں دوستو کنگز 11 پنجاب کی ٹیم کے بات کرے تو ایپیل 2020 میں ابھی تک انہوں نے کل چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تین مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ رنڈیٹ کی بات کرے تو پلس 0 پوائنٹ بہترین طریقے سے ان کا 52 کا نیٹ رنڈیٹ ہے مطلب کی دوستو نیٹ رنڈیٹ میں بہت شاندار پردشن کیا ہے لیکن دوستو یہاں پر ہر مقابلوں کو جیتنا ہوگا پنجاب کی ٹیم نے ہر مقابلے کو بہت آسانی سے ہارا ہے تو ایسے میں آنے والے مقابلوں میں اچھی طریقے سے پردشن کرتے ہوئے ہر مقابلے کو جیتنا ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں ایپیل 2020 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر 8 کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے چننے سپر کنگز کی ٹیم جہاں دوستو آپ سب نے صحیح سنا چننے سپر کنگز کی ٹیم نمبر 8 کے ستھان پر موجود ہے دوستو چننے سپر کنگز نے ایپیل 2020 میں 4 مقابلے کھیلے ہیں جس میں ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تین مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ رنڈٹ کے بات کرے تو مائنس 0.71 کا ان کا نیٹ رنڈٹ ہے ایسے میں چننے سپر کنگز کی ٹیم آئی پیل 2020 کی پوائنٹ ٹیبل میں بہت زیادہ نیچے ہے مطلب کہ نیچلے کرم سے ایک نمبر پر ہے تو ایسے میں یہاں پر چننے سپر کنگز کے ٹیم کو چاہیے کہ ہر مقابلہ جیتے ہوئے اوپری کرم کے ایک نمبر پر آئے اور سب کو بتائے کہ وہاں بھی آئی پیل کے سب سے سفل ٹیم ہے ایسے میں دوستو یہاں پر کچھ اس طرح سے آج کا یہاں لیٹیسٹ پوائنٹ ٹیبل ہے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں پر چننے سپر کنگز کو تو یہاں پر بہت بڑا جھٹکا لگا ہے لیکن دوستو اب بات کرتے ہیں بینگلور کو کون سا جھٹکا لگا ہے تو دوستو اب سبی کو بتا دی کہ رسی بی نے جیسا ہی آج کا مقابلہ جیتا تھا اس وقت وہاں پوائنٹ ٹیبل میں نمبر ایک کے ستھان پر آ چکی تھی دوستو ان کا نیٹرن ریٹ کچھ خاص نہیں ہے رسی بی کا انہیں بڑے انتر سے مقابلہ جیتنا ہوگا تب جا کر رسی بی کی ٹیم ٹاپ فور میں کالیفائی ہو سکتی ہے دوستو اب سبی کو بتا دی کہ پوائنٹس بچھے ہیں لیکن دوستو نیٹرن ریٹ میں دلی کی ٹیم آگے ہے جس کی وجہ سے انہیں نمبر ایک کا ستھانہ حاصل ہویا ہے ایسے میں دوستو یہاں پر رسی بی کو چاہیے کہ آنے والے سبی مقابلے بڑے انتر سے جیتے اور نیٹرن ریٹ کو بڑھائے اب دوستو بات کرتے ہیں ممبئی کی ٹیم کیوں خوش ہوئی ہے تو دوستو اب سبی کو بتا دی کہ ممبئی کی ٹیم نیابی تک آئی پیل میں چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دو مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن دوستو ان کا نیٹرن ریٹ بہت ہی زیادہ بہترین ہے اور آنے والے مقابلوں میں وہاں بہترین طریقے سے پردشن کر کے مقابلوں کو جیتی ہے تو انہیں ٹاپ فور میں کالیفائی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے اب دوستو ایسے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو آئی پیل کے پوائنس ٹیبل کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا ہے دوستو اگر آپ کو بھی ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی مہتوپون رائے کیا ہے دوستو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں کیونکہ دوستو محنت ہوتی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں تو دوستو آپ کی رائے ضرور رکھیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ دوستو کرکیٹ سے جڑی آئی پیل سے جڑی ہر کبر آپ کو سب سے پہلے آپ کی موبائل سکرین پر ملتی رہے گی تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیویں بس اتنا ہی